السلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب خرید سے ہوں گے آج ہمارے کچھن میں بننے جا رہی ہے املی کی چٹنی اس کے لیے میں نے جو انگریڈینٹس لیے ہیں املی کا پلپ میں نے تین سو گرام کے قریب لے لیا ہے نمک میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے پیسی لال مرچ میں نے ہاف ٹی سپون لی ہے اور ایک پنچ کے برابر میں نے چلی فلیکس لیے ہیں یعنی کٹی لال مرچ لی ہے ون این ہاف ٹی سپون میں نے چاٹ مسالہ لے لیا ہے گھڑ میں نے ایک ٹی سپون کے قریب لیا ہے اجوائن ایک پنچ لی ہے اور پیسی لی ہے درہ مسالہ میں نے لیا ہے ون پورٹی سپون اس میں اجوائن اپچنل ہے آپ چاہیں تو اجوائن ایڈ کریں اگر نہ چاہیں تو کوئی ایشو نہیں لیکن وہ لوگ جن کو یہ کمپلین ہے کہ کھٹی چیز کھانے سے ان کا گلہ خراب ہو جاتا ہے وہ چاہے املی کی چٹنی ہو یا کوئی بھی کھٹی چیز ہو تو اس صورت پانی میں ایک ٹی سپون اجوائن اور ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کر ڈال کر کہوہ بنا کر پی لیں یہ ہر طرح کی سویلنگ دور کر کے آپ کے پین میں ریلیف دے گا ہملی کا پلک میں نے اپنے فرائی پین میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں نمک اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اجوائن چاٹ مسالہ یہ دیکھیں جی چٹنی ہماری بہت اچھی سی پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی گھڑ گھڑ ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی اس میں پیسا ہوا گرہ مسالہ اور اب میں اسے پانچ منٹ تک اچھی طرح پکا لوں گی یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں مجھے اسے پکاتے ہوئے لیکن ابھی تک آپ یہ دیکھیں اس میں بابلز بن رہے ہیں تو مطلب اس میں ابھی پانی موجود ہے تو ابھی ہمیں اسے تھوڑی دیر اور پکانا پڑے گا تو چلیے جی میں اسے ابھی پکاتی ہوں جیسے ہی بابلز بننا بند ہو جائیں گے تو پھر اس کا مطلب کہ ہماری چٹنی تیار ہو گئی ہے اور پھر میں اس کی آنچ بند کر دوں گی اور پھر آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتے ہیں جی جناب یہ ہے فائنل لوک ہماری آج کی ریسپی املی کی چٹنی کی آپ اس سے تھنڈا کر کے ایک مہینے کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جناب یہ صرف ذائقہ ہی نہیں بلکہ بہت سارے فوائد بھی رکھتی ہے میدہ کی جلن اور تیزابیت کو دور کرتی ہے حازم ہے اور ریاہ کو خارج کرتی ہے پیٹ کے بھاریپن کو ختم کرتی ہے چسکے کے ساتھ فائدے بھی تو چلیے جی دیر کس بات کی ہے جلدی سے بنائیں خود بھی انجوائے کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی انجوائے کروائیں اور وہ لوگ جن کو بھوک کم لگتی ہے وہ اس کا استعمال اپنے ہر دوپہر کے کھانے میں اگر کریں تو ان کو اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوں گے اگر ریسپی پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ